لکنو جیل اتنی بڑی جیل ہے وہ بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں قیدی رہتے ہیں اور بہت ہی خاص ایجنسی کے سارے قیدی وہاں پر ہوتے ہیں اور ہر فقتے کے لوگ ہیں وہاں پر منسٹرز بہت سارے ہیں آئی جی آفیسرز پولیس کی الگ بہرک ہے پولیس والے رہتے ہیں وہاں پر منسٹرز ہیں بہت بیس میرے خواہد سے دس سے زیادہ منسٹرز بلکہ بہت پندرہ نام منسٹر جو منسٹر ہے چکہ ہیں وہاں لوگ ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے وہاں رہے ہیں وہاں پر بہت رہے ہیں آپ جا کر اگر سروی کریں گے آپ ہی جا کر پوچھ لیں گے تو جا کر معلوم ہوگا کہ جیل میں جو قیدی ابھی کچھلے دن ہوئے رہے ہیں سب سے زیادہ محبت اور سب سے زیادہ عزت کی شخص کو کیا دی تھی تو میں اپنے خود سے نہیں کہہ رہا ہوں میرے بہت نہیں ہے اس علیہ کی بات کہہ رہا ہوں انہیں میرے اندر کیا ہے اس کا تو کچھ نہیں معلوم نہیں تھا نہ میں نے انہیں پڑھایا ہے نہ میں نے ان کے سواب نے کوئی خاص تقریر کیا ہے انہیں کچھ کیا ہے بس یہ دیکھ کر یہ علیہ اور یہ مولان صاحب ہیں بس اس طرح سے سمجھتے تھے حضرت صاحب کہتے تھے تو لوگ وہ ایڈیا تھے ایٹی ایس والے جو ایجنسی برمانگ پر شروع میں افسروں نے دیکھ کر یہ کہہ دیا تھا حضرت صاحب ہم آپ کے مقام کو سمجھتے ہیں اور آپ کے محضت آدمی یہاں سے بلکہ گرفتار کیا تھا تو بھی انہیں جو تھا اس نے کہہ دیا تھا کہ ہم جانتے ہیں آپ محضت آدمی ہیں آپ کے ساتھ میں احسار علیہ تھوڑے کھر سکیں گے آپ میں بیسے آپ دیکھ کروں سے کیا محضت آدمی ہے کھاں سے ہو گیا ہے پھر وہاں بھی انہیں کہے کوئی آپ کو تم بھی نہیں کہے گا اگر کوئی آپ کو ہمارا عملے کا کوئی آدمی تم کہہ دے تو آپ مجھے فوراں انٹیویٹ کریں گے اور فوراں یہ کہا کہ دیکھئے اگر دس دفع مرے پاس آنا چاہیں گے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ تھوڑی دیر میں آنا ہے جانا ہے جانا ہے جانا ہے جانا ہے فوراں لے کے آئی ہوگا کوئی بھی شکایت کنپلیٹ ہو بس جتنی دے آپ کی طبیعت نمیشنا ہو تو آپ جواب دیجئے ہماری تو مجموعی ہے کہ ہماری فارپلٹی پوری کنڈی ہے جتنی دے آپ جواب دے سکتے ہو آپ جواب دیجئے اس کے بعد جیسا ہو جائے پھر دس منٹ پندرہ مہنٹ سرائی بریلی روڈ پر لیکن وہ وہاں پر انگینئر انکالیگ انسٹیز آرپٹرز بڑے بڑے آفیسیز بن گئے ہیں تو لگنو کا مہنگہ تر ہی دے ریا ہے وہاں پر ساڑھے چار سو اکر ہے ان کے شفار میں جگہ ہے وہاں زمین مافیا نے ان پر اس زمین پر قبضہ کرنے کے لیے ان کو جھیل میں بجوا دیا وہ جھوٹے اوٹرام لگا کر اور ان پیسے دے 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 نکل نہیں دیتے بہت شبیفہ بہت ساتھ سترے رہتے تھے بہت ہی تھے جب میں آیا تھا جیسے نکل کر اس روز وہ جو ہے ان پلیس والوں سے کہا ان بی حضرت صاحب سے بیٹھ کر لے تو پلیس والوں کو ان کا احترام کرتا ہے کہ بڑے آدمی ہیں اپنے مذہب کے تو وہ آئے اور آکے کہ ملانا صاحب دیکھئے ایک تو جن کی ریای ہوتی ہے جگ کی ریای ہوتی ہے جن تو رول جاتے رہتے ہیں مجھے آج ایسا لگ رہا ہے جیسے جنگ ریای ہو رہا ہے مجھے آپ سے کوئی چاپلوسی کی بات نہیں کرنی مجھے کچھ لینا نہیں آپ سے میں سکت بات یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر میری ریای ہوتی تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی اتنی آپ کی ریای کی خوشی ہوتا ہے یہ صرف ان اللہوں قرآن والے مجید کے خادموں کے اس حلیہ کا احترام ہے بچوں ہم کچھ نہیں ہے اس کہنا بات مجھے میں درسل میں جاتا ہوں لوگ معایدہ لکھواتے ہیں ہم لوگ خدمت کرنے لگے ہیں تو تو ہوتا ہے کہ ایک روایات جو چلی آ رہی ہیں اس کو سب لیا کوئی بھی آئے گا تو لکھواتے ہیں معایدہ لکھواتے ہیں تو میں معاینے کے بعد شکو سے میں نے اپنے لئے ایک وہ کیا ہے کچھ خط لکھنا ہے کسی کو تذنیق نامہ دینا ہے خط پائے خدام دین یہ کچھ بھی بے فکر ہے بے خیالی کے ساتھ اور کسی طرح بھی کچھ لکھ دوں میں لیکن اس کو بہت استعظار کے ساتھ لکھتا ہوں میں اندر سے کیفیت کے ساتھ اور اس خیال کے ساتھ کہ معاینے بہت سے اللہ والے اللہ کی نیک بندے مقبول گھری میں پڑھیں گے تو کسی مقبول بندے نے کسی مقبول گھری میں اللہ پڑھا گیا اللہ نے قبول کر لیا تو میرا حش ہو جائے گا ان کی خدموں کی خاک کے ساتھ جو خدمت کرنے والے ہیں قرآن برید کے ساتھ یہ خشتی برکت جہاں جاتے ہیں وہاں پر یہ صورتحال ہوتی ہے آپ یہ سمجھتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اعتبار سے جب یہ لوگ کروئے ہیں تو یہاں کو پر یہ سمجھا رہتا ہے اور یہ شیطان بہکاتا بھی انسان کو دن سے دور رکھنے کے لئے دین کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں بھوکا رہیں گے فقنے فقال رہیں گے بلکل پریشان رہیں گے مستقل ہیں ایسی صورتحال ہوگی ایسا نہیں ہے دین نے اللہ کی نبی صلی اللہ قرآن مجید میں خود اللہ تعالی نے جو اچھے نیک لوگوں کی داری بیان کی ان کی دعا بیان کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقتینا زابننا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کیجئے آخرت بھی اچھی پہلے دنیا اچھی کیجئے دنیا اچھی ہوگی آخرت اچھی ہوگی کہ لوگ آخرت کے لئے دین کو مقصد بنا کر اور قرآن کی خدمت بذاری کو دین سمجھ کر کرتے ہیں ان کی پہلے دنیا اچھی ہونا ضروری اور لازمی یقینی ہے بالکل ہوتی ہے بالکل ہم دیکھتے ہیں لوگ ترستے ہیں دین چیزوں کو ہم ان سے جان بچاتے پٹھتے ہیں وہ بقول کسی حوالہ گھرم فرماتے ہیں مولانا قاری عفیر اللہ صاحب کہ دنیا کی لوگوں کو اس کی فکر رہتی ہے کہ کہاں سے کھائیں گے اور ہم اللہوں کو اور دین کی پوکران کی خدمت بذاروں کو افریک ہوتی ہے کہ کہاں کہاں کھائیں گے کہاں کہاں چھوڑیں گے کس سے حضرت کریں گے یہی رہتا ہے ناشتے اس کا ہوتا میں اگر میں کہہ رہا ہوں خاکبائے خدام دین بننے کی خواہش اور چاہت اور عرمان اور اس کی دعا اور اس کی تمنہوں کی برکت ہے برکت سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر ریکارڈ بنایا جاتا شروع سے رکھا جاتا تو شاید دنیا میں اگر گنیس بوک آف ورلڈ ریکارڈ میں میرا نام آجاتا ایک بندہ جس نے دسترخان پر ناشتے اور کھانوں پر سب سے زیادہ وقت گودھا رہا ہے میری اندہی کا سب سے زیادہ وقت شاید کسی اور کا میرے براپل نہ گزرا ہو اتنا دسترخانوں پر ادھر سے جاتے ہیں ادھر سے جاتے ہیں ادھر سے جاتے ہیں اس بھی کہاں کہا چاہتا ہے کیسے کیسے لوگ وہ کرتے ہیں خطبت گودھاری اور اور خوش ہوتے ہیں کھلا کر احسان مانتے ہیں اگر دسترخان پر بیٹھ گئے تو بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے ایک دفعہ میں بسنا رہا تھا لطیفہ کہ میں صبح سے چلتا رہا شام کو تو وہاں جو ہے شام میں اتنا حال خراب ہو گیا ناشتہ نہ کرنے کی طبیعت آدمی پہت کتنا ہوتا ہے کتنا تو وہ ایک صاحب نے بہت سوارا دسترخان لگائے ہوئے تھا تو میں نے ایک کشمش تھوڑا سب کنارہ کھانا چاہا تو وہ صاحب کہہ لگے میں ازرد کشمش تو بالکل صاف ہیں اس میں کچھ کچھ نہیں ہے فرنان کی خدمت گلاروں کے خدموں میں رہنے کی تحصرت کی برکت تو خود جو قرآن کے کام کرنے والے ہوں کے خدمت کرنے والے ہوں کیسے ہوں گے ایک مرتبہ ہم وہاں ایک قوری گھاؤں ایک قصبہ ہے وہاں عشاء کی نماز کے بعد وہاں سے جو ہے عشاء کی نماز کے بعد پروگرام کے بعد پروگرام تھا عشاء کے بعد ہمیں مالی گھاؤں جانا تھا تین دوز کے لئے یہ تیہ ہو گیا تھا کہ ہم لینے آ جائیں گے مالی گھاؤں لو نے کہا تھا کہ اس میں چلئے دوسرے کہ نہیں ہمیں ہمیں لے جانا ہے ان میں آپس میں بڑھائی خواہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی کو بنا کے بھیجائے وہاں کے لوگوں نے کہا نہیں عشاء تکو نہیں بنایا وہ ماننے اتنے کو تیار نہیں تھے کوئی بھی تو میں نے عوید مورشیر ہمارے ساتھی تھی میں نے کہا ہم لڑائی کے آپ کو معلوم ہی ہے میں عوید مورشیر لڑائی سے برگل آدمی ہے لڑنے لڑانے کے قاتل نہیں ہے نہ ہم اس سے ڈرتے ہیں تو بہت دنوں سے مفتی روشن صاحب کے ہاں نہیں کہا ایک ٹیکسی کرو پر مالی گاؤں جاتے ہی نہیں ہم تو سنوری چلتے ہیں ہواں چلو یہاں سے تو انہیں خیال ہوا کہ وہ اگرہ ہو گئے جس میں چاہے بیٹھ جائے انہیں کہ کتنی دور ہے مالی گاؤں انہیں کہا ایک سو دس کلومیٹر ہے تو پچ پن کلومیٹر کہاں بیٹھتا ہے کہ فلاں تریاں کیا پل ہے میں نے پچ پن کلومیٹر ایک میں بیٹھ جائے کہاں جی ہاں وہ خوش ہو گئے تو انہوں نے ہو جائے گا تو اب یہ ہوا کہ مالی گاؤں کون نہیں جائے گا اصل تو اس کا اعضاء ہوگا جو مالی گاؤں نہیں جائے گا تو میں نے کہا اس کے لئے قرآن ڈال لیں تو قرآن ڈال لیا اب میں پہلی گاؤں میں بیٹھا تو انہوں نے بتانا شکی ہے حضرت آپ کو لگتا رہا ہوگا اچھا مگر وہ مالک صاحب ڈرائیور تھے ان کا بیٹا ساتھ میں تھا وہ کہ ہمارے حضرت ان کے اببا جی حاجی صاحب انہوں نے ایک مہینہ تین دن پہلے گاڑی مکنوائی تھی اور خود بیٹھ کے نہیں آئے تھے بلکہ ایک ڈرائیور کے ساتھ آئے تھے اور کہا تھا کہ حضرت آنے والے ہیں انہوں نے ہی بیٹھ رہیں گے سب سے پہلے گاڑی اس سے اسی طرح کڑی ہوئی تھی ہے اس کا اشتتہ کرے گیا پھر انہوں نے آگے ہیں جب دوسرے والے گاڑی ہوئی تھی انہوں نے بتایا پھجیلوں کے بارے میں کہ اکیس دن سے کھڑی ہوئی تھی گاڑی نہیں بیٹھر انٹروں گاڑی جب آتی ہے تو کتنا چار موٹا جھروا لوگ ابھی چلتے ہیں کہ انہوں نے نئی گاڑی آئی ہے ایسی آئی پی گاڑیاں تھی دونوں پہتھی تھی وہ انٹرار بیٹھر ہوئی تو کوئی ہمیں اپنی گاڑی میں بٹھا لے کوئی ہمیں گاڑی میں بٹھا لے ایک مہینہ تین دن اور اکیس دن تک نئی گاڑی کھڑی رکھیں گے سب سے پہلے وہ بیٹھیں گے